موسیقی 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 بلکل وسیم اس میں کوئی شک نہیں ہمیں امید کا دامن ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے ہمارے ساتھ ہی بہت ساری قوموں نے آزادی حاصل کی انہوں نے اپنا سفر ہمارے ساتھ شروع کیا اور آج ان قوموں کی حالت دیکھ لیجئے بلکہ کچھ تو ایسی ہے جنہوں نے ہمارے بات شروع کیا ہم اگر ترکی کی ہم بہت زیادہ ترکی کی مثال لیتے ہیں ہمارے ملک میں کہ انہوں نے ترکی کر لی چائنہ کی بہت بڑی خوبصورت مثال ہے انہوں نے اپنا سفر ہمارے ساتھ شروع کیا اور آج کہاں کھڑے ہیں جاپان نے اپنا سفر پوری دوسری جنگ عظیم کے ساتھ بعد تباہ حالت میں ہمارے ساتھ شروع کیا آج وہ کہاں کھڑے ہیں تو یہ ممکن ہے بلکل بس ہمیں ایک مسیحہ کی ایک لیڈر کی ایک مصبت سوچ رکھنے والے سیاسی رہنماں کی ضرورت ہے جو اس ملک کو کھینچ کے دوسرے رہنماوں کی طرح اس مقام پر لے جائے جس کا ہم خواب ستر سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور وسیم ایک اور بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو چیز زیادہ یہاں پہ تکلیف دے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک کے ستر سالہ زندگی میں پہلے پینتیس سال کو دیکھیں اور اگلے پینتیس سال کو دیکھیں تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے یعنی ہم نے ان کے ساتھ سفر شروع کیا لیکن ہمارا سفر ان سے تیز تھا وہ ہماری پی آئی اے کی نقل کرتے تھے ہمارے ریلوے کے نظام کی نقل کرتے تھے ہماری ایکانومی کی ہماری گروتھ کی وہ ان تمام چیزوں میں ہمیں کاپی کر رہے تھے پھر پتہ نہیں یکا یک کیا ہوا کیا ہماری بدکسمتی ہوئی کہ اس ملک میں اور خاص طور پر اس ملک کی عوام کو جو پولٹیکل لیڈرشپ سے توقعات و بستہ دی یعنی کرائیسز کا دور تھا پہلے بھی پینتیس سال کرائیسز تھے پولٹیکل کرائیسز بھی تھے لیکن ملک ترقی کر رہا تھا اور اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ لیڈرشپ جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور ہمارے اباؤچداد کو بزرگوں کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے پھر اس پاکستان کی اسی طرح سے حفاظت بھی کی اپنے مفادات بھی ذہن میں تھے لیکن ملک کی ترقی ان سب کے نظروں میں تھی لیکن اس کے بعد وہ ایک نسل آئی جنہوں نے شاید پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا صرف اس کی کہانیاں سنی تھی ان کے اندر وہ جذبات پیدا نہیں کر سکے اور لوٹ کسوٹ کا اور موقع پرستی کے ایسا تیس سالہ چالیس سالہ دور شروع ہوا کہ اس نے دھندلا کے رکھ دیا ہمیں آسمان سے اٹھا کے زمین پہ لاکر پھینک دیا تو یہ تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم امید کر سکتے ہیں لیڈرشپ ایسی موجود ہے جو لوگ اس ملک کا درد رکھتے ہیں جو پچھلے تیس سالوں میں اس ملک کو لٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے اب وہ آگے بڑے ہیں تو اسی میں سے ایک لیڈرشپ سامنے آئے گی انشاءاللہ اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہم بھی ان کے ساتھ آسمان پر چمکیں گے فاروق صاحب جس سے آپ نے ذکر کیا کہ لیڈرشپ آ رہی ہے کون سی ایسی لیڈرشپ ہے اگر ہم کسی ایک شخص کا نام نہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تین بڑی سیاسی جماعتوں کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو آپ ان کی جو ٹاپ ہرائرکی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے نیچے نوجوان نسل جو نواز شریف کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ بزنس مین ہے تو بزنس مین اپروچ کے ساتھ اس ملک کی ترقی اقتصادی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے اور یہ ملک خوشحال ہوگا انہوں نے وہ تقریریں سنی ہوئی ہیں اب وہ ان کے ذہن میں بیٹھے ہیں اب وہ نالا بھی ہیں نواز شریف سے کہ آپ نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور لیکن وہ ڈیلیور بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نسل پیش پیش ہے وہ لوگ ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارا معاشرہ کرپٹ ہے ابھی بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے ان تا سیم وی اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں میں سمجھتا ہوں کوئی اگر جیالہ کارکن تھا اس ملک میں وہ پیپلز پارٹی کا تھا کس وجہ سے ظلفکار علی بھٹو ان کے آئیڈیل تھے اور ظلفکار علی بھٹو کی طرح وہ اس ملک کو ترقی اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جب آئے گی یہ ملک ترقی کرے گا اور غریب کو اس کے حقوق ملیں گے وہ نہیں ملے اب وہ لیڈرشپ بھی بڑے ہو کے سامنے آ چکی ہے اسی طرح اگر امران خان صاحب کی بات کریں تو امران خان صاحب کے ساتھ تو اس ملک کی نوجوان مثل یعنی انہوں نے تو پچھلے پانچ چھ سالوں میں جس طرح سے امران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے وہ لوگ بھی یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے امران خان صاحب کی لیکن ان کے ساتھ جو نیچے سے لیڈرشپ آ رہی ہے اور اگر تحریک انصاف نے ان کو موقع دیا اور ایسے حالات بنے تو وہ بھی لیڈرشپ انشاءاللہ اپنا پورا رول پلے کرے گی میں مختلف سکولز میں کالجز میں پبلک گیدرنگز میں جب جاتا ہوں نوجوانوں سے جب ملتا ہوں تو بڑا خوشگوار ایک احساس ہوتا ہے وہ لوگ اب پیسہ نہیں کمانا چاہتے وہ لوگ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو سیم اگر وہی لوگ سامنے آئیں گے اور آئیں گے ہم دیکھنا ایک احتساب پر جو ایک سلسلہ شروع ہوا جو ہم نے ایکسپوز کیا لوگوں کو ہمارے میڈیا نے جس طرح سے ایکسپوز کیا اس ملک کے اداروں نے جو جو ادارے بھی پوزیٹیویلی اپنا رول پلے کر رہے ہیں انہوں نے ایکسپوز کیا تو عوام کو سمجھ آگئی ہے کہ ہم میں سے لوگ جائیں گے اور وہ ڈلیور کریں گے وہ لیڈ کریں گے اور وہ لوگ جو سو کال لیڈرز تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیڈر ہیں وہ اس منظر سے ہٹتے ہوئے آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے فارق عوصف صاحب عدالتی کاروائی کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں موجودہ صورتحال میں جو ناب کی پیشیاں چل رہی ہیں شریف فاملی پیش ہو رہی ہے اب تو سابق وزرعظم اور ان کی بیٹی کو استثناء بھی مل گیا ہے لیکن جو گلے شکوے ہیں ان کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے نواز شریف صاحب جب بھی ناب کے سامنے پیش ہوتے ہیں کوئی نیا بیان سامنے آ جاتا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے بات ایسے کی جاتی ہے جیسے فیصلہ جو ہے وہ سادر کیا چاہ رہا ہے نواز شریف سزا کے مستعق نہیں تھے لیکن ان کو ہر حال میں سزا دینی ہی دینی ہے ایسا لگتا ہے ایسا پیغام آ رہا ہے عدالت کی جانب سے سبا اس میں جو ریڈکولس جو ایک ایسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک کے اداروں نے سب سے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا ڈے ون سے دیکھ لیں جن اداروں پہ آج وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ہر دور میں ان کی گود میں بیٹھ کے وہ اقتدار کے عوانوں تک پہنچے مثلا ان کے پہلے وزیر خزانہ کے دور سے وزارتِ آلہ کے دور تک اور وزارتِ عزمہ کے دور تک اگر ہم دیکھیں تو جس فوج کے اوپر آج وہ تنقید کر رہے ہیں وہ فوج ہی تھی جو ان کو سیاست میں لائی اور ان کو پورا موقع دیا جس کی وجہ سے وہ ہیرو بنے لیڈر بنے پلٹیکل لیڈر بنے تو ان کے اوپر ان کی تنقید جائز نہیں ہے کس طرح سے آج وہ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ آمیر کی گود میں بیٹھ کے ہے کس طرح وہ تانے دیتے ہیں دوسری جماعتوں کو حالانکہ وہ تو خود ایک آمیر کے ساتھ آئے تھے اور اب وہ اس کو ڈیسون کر چکے ہیں ان در سیم وے دوسرے دور کی بات کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو انہی عدالتوں نے جب ان کو ہٹایا گیا حکومت سے تو بحال کر دیا انہی عدالتوں نے تب یہ عدالتیں اچھی تھیں مخترمہ بنزیر صاحبہ کو سیم اسی طرح کے ایک کیس میں بحال نہیں کیا گیا تو یہ عدالتیں تو نواز شریف صاحب کو فیسلیٹیٹ کرتی رہی ہیں زیادہ دور مت جائیں آج سے چار سال پہلے تک دیکھ لیں یہی عدالتیں کس طرح سے نواز شریف کے ہر کیس میں پوزیٹیو ڈسیئن ان کے حق میں آتے رہے ہیں آج ان کو ذرا سا کسی نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے تو میرٹ کی میاں صاحب کو شاید عادت نہیں ہے نہ ان کو عادت ہے نہ ان کی جماعت کو نہ ان کی فیملی کو وہ تو بنیادی طور پر کوئی شہنشاہ طبیعت کے لوگ ہیں ان کو تو یہ پسند ہی نہیں یعنی کے میرٹ کی بات تو دی رہی ہے کہ ہمیں ملک کے اندر جب میرٹ کے اوپر اگر پولیسیز بنیں گی میرٹ کے اوپر کام ہوں گے میرٹ کے اوپر ادارے کام کریں گے تو یقین ان ملکی صورتحال بہتر ہوگی ایک محصصہ وقفہ لیتے ہیں شکریہ شکریہ